بسم اللہ الرقمان الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بڑی ہی چٹ پٹی بہت دلیشیس ریسیپی جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لائیں چٹکارے دار مسالے دار مرچی جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور کھانے بہت ہی ٹیسٹی ہیں جس کے لئے ہم نے جو فیکی والی مرچی ہوتی ہے وہ والی مرچے ہم نے لے لیا ہے اور اسے دھو کر فین کے نیچے سکھا لیا ہے آپ چاہو تو تیز والی بھی مرچے لے سکتے ہیں اور اس کی جو ڈنٹل ہوتی ہے اسے ہم نے نہیں نکالا ہے اور بہت ہی ہاتھ سمال کر ایسے کٹ کر لیا ہے اور یاد رکھیں بلکل سکھی مرچے چاہیے ہمیں بلکل بھی گیلے نہ ہو اب مسالے میں ہمیں چاہیے کی بھناوا دھنیا دو سے تھری ٹیبل سپون ہم لے لیں گے بھناوا اور کٹاوا دھنیا جو کٹاوا ہوتا ہے نا وہ ہم نے لیا ہے بلکل باریک پیساوہ نہیں ہے یہ دردرہ سا ہے اور اس کے ساتھ اب ہم لے لیں گے ٹو ٹیبل سپون ہم لے لیں گے آم چور پوڈر جو آم چور پوڈر ہوتا ہے نا وہی لینا ہے آپ نے املی کا پیسٹ یا نمبو اس وقت کچھ بھی نہیں لینا ہے ہمیں ڈرائے پوڈر مسائلے چاہیے ساتھی میں ہم لے لیں گے ہاف ٹیبل سپون کالا پیساوہ نمک آپ ٹرائے کریں گے ضرور سے ڈالیے گا کالا نمک کا فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے ساتھی میں ہم لے لیں گے کٹیوی بھونیوی سوف ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون زیرا بھناوا دردرہ سا کھٹاوا ہر ایک چیز ہم نے بھونیوی لیے یہ آپ یاد رکھیں اب ساتھی میں ہاف ٹیبل سپون ہم ہلدی لے لیں گے ایوریسٹ کی ہلدی ہم نے لیا ہے اس کا کلر بہت ہی اچھا آتا ہے اور کچھائن جو کچھی اس میں لوتی نا وہ نہیں ہوتی ہے ون ٹیبل سپون بھر کر ہم لے لیں گے ریڈ چیلی پوڈر ساتھی میں ہاف ٹیبل سپون ہم لے لیں گے نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ لیجئے گا اور ساتھی میں ہم لے لیں گے ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ گرم مسالہ بھی ہم نے ایوریسٹ کا لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اگر آپ کے گھر کا ایویلیبل ہو تو آپ وہ لے لیجئے گیا اور اب ہم نے لے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اور ساتھی میں ہم لے لیں گے 3,2,4,5 ہنگ کی ہنگ ضرور سے لیجئے گا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے مسالے دار مرچی کیا ساتھی ہم لے لیا ہری کسوری میں تھی یہ آپ دیکھ سکتے اسے ہاتھ سے کرش کر کر ہم ڈال دیں گے سارے ڈرائیم مسالوں میں کہ یہ مسالے ہمارے تیار ہو چکے اتنے مسالے پری مکس کے لیے اور مرچوں کے لیے بہت ہی صحیح کونٹیٹی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں ون ٹیبل سپون ہمیں رائی کا تیل جو سرسو کا مسٹر آئل ہوتا ہے نا وہ ڈالنا اس سے کیا ہوگا یہ سارے مسالے ہیں نا پریزرور رہیں گے مطلب ایک منتے تک آپ کے پاس یہ پری مکس اچھا رہے گا خراب نہیں ہوگا نہ سمیل آئے گی اور نہ فپون لگیں گے رائی کیا تیل جو ہوتا ہے نا تو پریزرورٹری کے لیے کام آتا ہے بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں آمچور پاڈر ہے آمچور میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو رائی کا تیل ضرور سے ڈالیے گا پری مکس میں اب ہمیں لے لینا ہے ایک کڑائی کڑائی میں ہم لے لیں گے فور ٹیبل سپون آئل آپ نے رائی کا تیل ہی لینا ہے یہ پری مکس بہت اچھا بنتا ہے رائی کے تیل میں اور ساتھی میں مسالے دار جو مرچی ہوتی ہے نا بھروا مرچی اس میں رائی کا تیل کا فلیور بہت ہی اچھا ہاتا ہے تیل اچھا سا کھو کھول جائے اسے گرم ہو جائے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے چنے کی دال کا آٹا لینا ہے مطلب بیسن لینا ہے اور بیسن کو اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے رائی کا تیل اچھا سا کھول جائے دھواں دار ہو جائے فلیم کو سلو کر لیجی اور اس کے بعد 2 ٹیبل سپون آپ نے بیسن لے کے بیسن کو اچھے سے بھون لینا ہے جب تک کہ اس میں اسے کچھی سمیل چلی جائے اور سندی سی سمیل آنے لگے اتنی دیر تک ہمیں بیسن کو اچھے سے بھوننا ہے جو یہ بالز دیکھ رہے بھنا وہ بلکل ختم ہو جائیں گے بلکل دردرہ سا ہمارا بیسن بھون کر تیار ہو جائے گا لو فلیم کریے گا کیونکہ آئل زیادہ گرمتہ ہم سرسو کا آئل یوز کر رہے ہیں اچار ہے مسالے دار مرچی ہے یہ ساری چیزوں میں رائی کا تیل کا ٹیسٹ ہو جائے بہت ہی زبردست آتا ہے تو یہ ہمارا بیسن بہت ہی اچھے سے بھون چکا ہے اب جو ڈرائی مسالے ہم نے تیار کیے تھے اب اسے بھی اس بیسن میں دال کر ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے لو فلیم پر ایک سے دو منٹ تک ہمیں لو فلیم پر لگتار ہاتھ چلاتے ہوئے ہی بھونتے رہنا ہے اس میں سے ایک سوندی سی نہ خوشبو آنے لگے گی اتنی دیر تک ہمیں بھوننا ہے اندازے سے ایک سے دو منٹ ہی کا وقت لگے گا اس سے زیادہ نہیں لگے گا اور ہائی فلیم پر بلکل بھی نہیں بھونیے گا یاد رکھیں تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے ہمارے ڈرائی پارڈر مسالے بن کر تیار ہو رہے ہیں اور پری مکس یہ ہمارا لگ بھگ بن کر تیار ہو چکا ہے مرچو کا آپ یہ پری مکس بیسن لگا ہوا جو یہ پری مکس ہے نا تو اس کو نہ آپ بھنڈی میں بھی یوز کر سکتے ہو بہت ہی اچھی مسائل دار بھنڈی بنے گی تو یہ کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے ہمارے پری مکس کا مرچی کی پری مکس کا تو کتنا زبردست آیا ہے اور اسے تھنڈا ہونے تک ہم ویٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اسے ہم تھنڈا ہونے دیں گے تو اتنی دیر میں کیا کر لیں گے یہ مرچے ہیں نا تو اس میں ہم یہ مسالہ بھر لیں گے تو بلکل زیادہ اسے لب لب نہیں بڑھنا ہے جتنا آ سکے اتنا ہی تھوڑا تھوڑا ہی مسالہ بڑھنا ہے لیکھیں مرچے میں زیادہ گیپ نہیں ہے تو اگر آپ چاہو تو بڑی موٹی والی مرچے بھی آپ اسے بھر کر بنا سکتے اور یقین مانے بھنڈی مسالہ بھی بہت زبردست بنتا ہے اس پری مکس سے تو ایک پری مکس آپ کئی قسم کے سبزیوں میں آپ یوز کر سکتے ہو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ساری مرچوں کو بھر لینا ہے اور ساتھی ہیں پری مکس تھنڈا ہونے پہ آپ نے کیا کرنا ہے اسے ایر ٹائٹ جار میں سیف کر کے رکھ لینا ہے تو آپ دیکھیں کتنا زبردست پری مکس کا کلر ہے ساتھی ہیں مرچوں کا کلر ہے دیکھتے ہی موہ میں پانی آ رہا ہوگا آپ کے اگر آپ کے پاس گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں بھی ہو تو آپ صرف روٹی سے یہ مرچے کھا سکتے اور اپنے موہ کا سوات بدل سکتے تو یہ دیکھیں یہ پری مکس بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اب اسے ہم ایر ٹائٹ جار میں سیف لی سیف کر کے سیف کر کے اپنے گھر میں آپ رکھ سکتے جب دل کرے اینی ٹائم آپ کیا کر سکتے یہ پری مکس کے مرچی تیار کر سکتے ہو بھنڈی مسالہ تیار کر سکتے ہو ساتھے میں آپ جو فرائے تروی ہوتی ہے نا اس میں بھی یہ پری مکس ایڈ کر سکتے ہو بہت ہی زبردست تھا یہ فلیور دیتا ہے ہر سبزی میں آپ یوز کر کے دیکھیں ایک بار تو یہ پری مکس بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ایک منت تک آپ اسے سیف کر کے رکھ سکتے سوکھی جگہ پر اور یہ میرچیوں کو آپ کم سے کم ایک ہفتہ بنا کر رکھ سکتے اور آپ کھا سکتے تو یہ دیکھیں کتنا سپر اور کتنا زبردست خوبصورت سا کلر والا آپ کو پری مکس بنا کر ہم نے بتا دیا ایک منت اسے سٹور آپ کر سکتے اب اسی کڑائی میں ہم کیا کریں گے سرسو کا تیل لے لیں گے فور تو فائر ٹیبل سپون اور اسے بہت تیز کھولائیں گے ایک دم گرم کر لیں گے اس میں اب ایٹ کر لیں گے ون ٹیبل سپون سرسو اور ون ٹیبل سپون ہم نے زیرہ لے لیا ہے ساتھی میں کلونجی ہم نے لے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تڑکا لگا دیں گے بہت ہی زبردست کھولتے ہوئے تیل میں تو یہ اچھے سے کرکڑانے لگا ہے تیل میں تڑکا رائی کا زیرے کا اور کلونجی کا اب اس میں ہم ایٹ کریں گے بھریوی جو مرچے ہیں نا وہ تو خوب تیز آئل کھول رہا ہے اسی کے اندر ہم مرچے فرائے کر لیں گے تو مرچے اتنی فرائے کرنا ہے کہ بس ہلکی سی سوفٹ ہو مطلب اس میں کرنچی نیس ہونا چاہیے اگدم نرم اگدم سوفٹ نہیں ہمیں کرنا ہے ہلکی سوفٹ کرنا ہے اور زیادہ مرچوں کو ہلانا نہیں ہے ویسے بھی مرچے ہمیں ہائی فلیم پری پکانا ہے اور جو مرچے کا مسالہ ہم نے بھرا ہے نا بیچ میں وہ گیرینٹی ہنڈریٹ پرسن یہ بلکل بھی نکلے گا نہیں جس سے عموما ہم لوگ بھرتے ہیں مرچوں کا مسالہ تو کیا ہوتا ہے مرچے میں سے مسالہ نکل جاتا ہے بٹ اس میں گیرینٹی ہے بلکل بھی نہیں نکلے گا ایک سے دو منٹ کے بعد ہم کیا کریں گے ٹو ٹیبل سپون جو مسالہ ہم نے تیار کیا ہے ڈرائی والا وہ بھی ایٹ کر لیں گے شروعات میں اس لیے نہیں ایٹ کیا تھا کیونکہ وہ مسالہ جل جائے گا ہمیں مرچے کو بھی تھوڑا سا پکانا تھا تو مرچے اچھے سے پک چکی ہلکی ہلکی چتی آ چکی ہے مرچوں میں تو اب ہم کیا کریں گے اسے اوپر نیچے مکس کر لیں گے تو آپ دیکھیں کتنا ہم ہلا رہے ہیں پھر بھی کیا ہے مرچے کو جو مسالہ ہے وہ بلکل بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا ہے تو یہ بہت تیز آج پر ہمیں یہ پروسیس کرنا ہے اور بہت ہی سیکنڈ میں مطلب پانچ منٹ میں آپ کا پورا ٹوٹل پروسیس شروعات سے لے کے انڈ تک آپ کا تیار ہو جائے گا اور آپ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے مرچوں میں اور مسالوں کا کلر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا موں میں پانی لانے والا یہ مرچوں بنی ہے آج ہماری تو آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہو تو پلیز لازمی ہے ہو جائے تو اس پر آپ دو تین ڈروپ نمبو کا ضرور سے ایڈ کریں کیونکہ نمبو کا فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے ہری مرچوں میں یہ آپ دیکھیں کتنی سکھی سکھی مرچیں بنی آپ اسی سفر پہ لکھے جا سکتے ہیں اور ایسے ہی آپ کھا سکتے ہیں بینہ ڈال کے بینہ سبزی کے آپ روٹی سے کھا سکتے ہیں کتنی مسالے دار چٹپٹی کھٹی سی مسالے دار سی ہماری مرچیں تیار ہوئے تو لازمی ہے چین کو سبسکرائب کرنا جب تک کے لئے اللہ حافظ